رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو خو خیرم مما یجمعو آمنت باللہ شدق اللہ مولانا العزیم وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ قَالَ اللَّهُ تُبَارِكُ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَسَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَولَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَولَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے مل کر پیارے آکھ علیہ السلام کی برگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے مل کر پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ اے شہن شاہ مدینہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ اور میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکہ میرا لاشا بلکہ ہم سب کا لاشا بھی کہے گا السلام علیکہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا پس یہی میری زندگانی ہے نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد یرسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کے بعد جتنے بھی احباب دعوت کے بعد تشریف لائے گاؤں کے احباب باہر کے احباب جتنے بھی احباب دور درہ سے تشریف لائے اللہ پاک سب کا انہ اپنی برگاہ میں قبول فرمائے میری سٹیج کی رونک جن کی آج دلاوت ہے وہ بھی تشریف فرما ہے ایک اور دوست میں مان فتح جنگ سے آئے ان کی نات ہے وہ بھی تشریف فرما ہے جناب جن کی نات ہے صوفی محمد امین نقشبندی صاحب آپ بھی جلوہ فروز ہوئے اللہ آپ کانہ بھی اپنی برگاہ میں قبول فرمائے آپ اب آپ کو بتانے کی حاجت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں آج محفل ملاد مصطفی بسلسلہ شادی خانہ آبادی راجہ محمد زافر صاحب بن راجہ محمد آزاد صاحب بن راجہ محمد صوفی تاج صاحب پوری فیملی مبارک بات کی مستحق ہے شادی تو ویسے بھی مبارک ہی ہوتی ہے لیکن جس شادی پر حضور کا میلاد منایا جائے وہ ویسے ہی مبارک ہو جاتی ہے آپ کی پوری فیملی آپ کے چاچے تائے ماں میں جتنے بھی حباب ہیں سب مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ ایک بندہ بھی اگر رکاوٹ بن جائے نا تو محفل نہیں ہو سکتی سب کا یہ ساتھ ہے سب نے تعاون کیا اللہ پاک سب کو ان کے عمل سے بڑھ کر ان کی کاوش سے بڑھ کر عجر و سوا پتا فرمائے سب سے بڑھ کر آپ کے والدِ گرامی جو بڑی محبت کرتے ہیں محفل کے اندر جانا آنا ہمارے ساتھ تو خصوصی محبت ہے اللہ آپ کو بھی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے تو آپ کے سامنے ایک اشار حمد کے ایک دو اشار پڑھ کر میں تلاوتِ قرآنِ پاک کیلئے دعوت دینے جا رہا ہوں جو اب آپ ابھی تک گھروں میں ہیں یا شادی والے گھر میں ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ محفل شروع ہو اور ہم جائیں ان سے التماس ہے کہ محفل کا باقائدہ آغاز ہو چکا ہے آپ تشریف لیں آئی شاعر نے حمدِ باری تعالیٰ میں گلم اٹھایا فرماتا ہے کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے تیرے نام تو ابتدا میرے مولا تو عالم دے مشکل کو شاہ میرے مولا تو دو جگدہ رازق تو پروردگاریں تیرے تابع ارض و سما میرے مولا سجن دے سجن وی بوں پیارے لگ دیں اسی ہاں امت مصطفیٰ میرے مولا شاعر نے آخر میں دعا دی آمین کہیے گا تلاوت والے پندے کو پیش کرنے جا رہا ہوں شاعر نے کہا اکھیاں سکدیاں سیہی نہ جاون مدینہ دینگری وکھا میرے مولا اکھیاں سکدیاں سیہی نہ جاون مدینہ دینگری وکھا میرے مولا حضور آپ بہت زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ آپ کو دھیروں خوشیاں دھیروں خوشیاں تا فرمائے بڑی خوشی ہوئی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی پرپور محبتوں میں ہمارے میمان تلاوت کرنے والے کاری صاحب جو میمان دور سے تشریف لائے جناب حافظ کاری عبدالمنان عطاری صاحب قرآن کی شان سنیے اور تلاوت قرآن پاک سنیے شاعر نے کہا سلاتین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ ہیدری نعرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ ایوہ الَّذین آمَنُ تَقُوا اتاکوا اللہ ویل تنظرن مصر ما قد تمنت لغتر واتاکوا اللہ ان اللہ خبیر مما تعملون وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِ كَوْمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَعِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ لَا يَوْمُ الْفَائِذُونَ لَا تَقُونَ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَنْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز اليبار المتكبر سبحانه سبحان الله عَمَّا يُشْرِكُونَ بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال مِنْ كَلْبَ اُخْطَارَ وَخْلَقَ الْجَالَّ مِنْ مَاوِجٍ مِنْ نَاوَى فَبِأَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَسُبْهَانَ الَّذِي بِيَنِي مَلَكُمْ وَيُطُقُ لِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال وَخْلَقَ الْجَالَّ مِنْ مَاوِجٍ مِنْ نَاوَى فَبِأَيْنِي مَاوِجٍ مِنْ نَاوَى فَبِأَيْنِي مَاوِجٍ مِنْ نَاوَى فَبِأَيْنَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَوْرِبَانِ وَبِأَيْنَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنْ نُؤْنُؤَى وَالْمَرْجَانَ فَبِأَيْنَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَبِأَيْنَاءِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْمَوْرِبَانَ مِمَانْ سَنَا خَانَ کو دعوت دینے جا رہا ہوں آپ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ شاعر نے بڑی خوبصورہ روپائی لکھی شاعر کہتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے زرہ زرہ درود پڑتا ہے لوگ ہم سے پوچھنے کو آ جاتے ہیں درود پڑتے ہو لکھا کہاں ہے اب یہ بتانا چھوڑ دو حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے لیکن اب یہ بتانے کا دور نہیں رہا کون کون پڑتا ہے کہاں کہاں لکھا ہے اب جو پوچھے نہ کہاں لکھا ہے اس کو یہ روپائی چنا دو اس کا مو بان ہو جائے گا شاعر نے کہا کر رہا قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے زرہ زرہ درود پڑتا ہے میرے نبی کی ذات پارے سائم خود میرا اللہ درود پڑتا ہے میرے نبی کی ذات پارے سائم خود میرا اللہ درود پڑتا ہے مِمَان سنہ خان تشریف لائے ہوئے دعویٰ دیتا ہوں جناب محترم المقام امجد علی مدنی صاحب آپ تشریف لائیں فتح جنگ سے آپ تشریف لائیں اللہ آپ کا ناقبول فرمائیں تشریف لائیں اور ناتِ رسول مقبول پیش فرمائیں نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیح نعرہ حیدری بزرگاں اوپر پیزیں تاج صاحب کو اوپر پیزیں بزرگاں تسیلتے آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی باب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی باب میرے ساتھ مل کے ضرور پاک کا نظرانہ پیش کریں اور اس عقیدت اور یقین کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ حضور سماعت فرماتے ہیں سلاللہ علیہ گایا رسول اللہ سلاللہ علیہ گایا حبیب اللہ سلاللہ علیہ سلاللہ علیہ سلاللہ علیہ سلاللہ علیہ سلاللہ علیہ رسول اللہ رسول اللہ سلاللہ سلاللہ علیہ جا رسول اللہ حبیب اللہ مرے استادے گرہمے سید سلمان کولینڈ شاہ صب کا پڑا ہوا کلام اس کے دو آشار جو نہ تھے کہ مجھے مصطفیٰ کا قلب ملے جو نہ تھے کہ مجھے مصطفیٰ کا قلب ملے وسیلہ عشق نبی ہو خدا کا قلب ملے وسیلہ عشق نبی ہو خدا کا قلب ملے وسیلہ عشق نبی ہو خدا کا قلب ملے نظر کا ذاویہ محدود ہے خدا کی قسم نظر کا ذاویہ محدود ہے خدا کی قسم وگر نفاک تو کیوں کر سباہ کا قلب ملے وگر نفاک تو کیوں کر سباہ کا قلب ملے لیکھوں جو نام نبی نور صاحب بکھر جائے لیکھوں جو نام نبی نور صاحب بکھر جائے کہ دل کی تیرا شبی کو زیاں کا قلب ملے اور بہت خوبصورت شیر حکیر ہے سبی الفاظ پر خدا جانے حکیر ہے سبی الفاظ پر خدا جانے کہ کس ادا کو حبیب خدا کا قلب ملے کہ کس ادا کو حبیب خدا کا قلب ملے جو نام نور صاحب جو نام نور صاحب کہ مجھے مصطفی مصطفی کا قلب ملے وسیلہ عشق نبی ہو خدا مصطفی کا قلب ملے جو نام کہ مجھے مصطفی کا قلب ملے اور دو شیر منقبت کے اس کے بعد اجازت جو نام صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بنا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اور علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سماں باندھا علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سماں باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا بیٹھے کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے نارا لگا بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے نارا حیدری ماشاء اللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں ناتِ غسولِ مقبول اور منقبتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرمائی نارا تکبیر، نارا رسالت، نارا تحقیق، نارا حیدری بس اپنے گاؤں کی علاقے کی جانی پہ جانی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں آپ کی نات کے دوران ہماری سٹیج کی رونک بنے میرے بہت دیدرینہ دوست محبت کرنے والے اور دولہ میاں کے جو بھائی ہیں نا ان کے استاد محترم جنابکاری آزم قادری صاحب اسلام آباد سے آپ کے والدِ گرامی کی محبت دعوت اور میری عرض کے وجہ سے آپ تشریف لائے اللہ آپ کا نابی قبول فرمائے صوفی صاحب آپ ہی کو دعوت دینے لگا ہوں آپ تشریف لے آئیے بڑے عرصے سے حضور کی سناخانی کر رہے ہیں اور یقین جانئے جب پڑھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے چونکہ خلوص کے ساتھ پڑھنے والا نا میرے دے والدِ گرامی اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قرم و دعوت فرمائے آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ امین صاحب اگر گاؤں کے ایک کونے میں نات پڑھ رہے ہو نا بغیر مائک کے تو گاؤں کے دوسرے کونے میں بھی ان کی آواز آ جاتی ہے چونکہ خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نات کا صدقہ اپنا در بھی دکھایا آپ کو بس آپ کے لئے ایک اور بھائی آپ ہی کی وجہ سے پڑھنے لگا ہوں اور آپ ہی کو دعوت دینے لگا ہوں ان کے دل کی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں شاعر کہتا ہے جل رہا ہے محمد کی دیلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیب نعرے حیدری نقمتا ہوا نصلی الى رسولِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑے بیٹھے ہو کٹھے ہو جو ایک گزارش ہے سارے ہیں اتھا درمیان چارج لو نزدیک نزدیک ہوئے لو باقی جڑے آسان آپے پہ آسان اصلا تھوڑی دیر تحقیب انہیں رہ ساتھ ناد پڑھ ساتھ تحقیب انہیں سبحان اللہ آخری ہیں باقی بھی اللہ جانا تحقیب انہیں رسول جو میں مبارک دینا ازاد صاحب کی کہ انہیں بڑی سونی محفلنا اتمام کی تا اپنے بیٹینی شادینی خوشیف چیف اللہ تعالیٰ سا سارے کی توفیق دیا ہے اسے طریقے نال اپنے اپنے بیٹینی شادین پہ اسے طریقے نال ملاد مصطفیٰ منائی ہے تی اللہ تی اللہ رسول نے حکم نے مطابق زندگی گزاری ہے تی اے دنیا میں اسا نہیں ہے تی اپنے بھی انشاءاللہ کمیابی سے سلاللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ اچھی ہے وار جتنا زہر ہے میں بھی لاسلہ کرم جب علی نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب علی نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود علی محمد میں یہ وضیلت ہے درود علی محمد میں یہ وضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سوئے Käییی بھی ساری زندگی ہو گئی ہے ایک آٹھ سال ہو گئے الحمدللہ جہاں تو تو کوش سمالیت ایک کام شروع کیتا اللہ پاک آواز دیتی مدینہ نہیں ناتا پڑھنے یہ شروع کیتی ہیں ساری زندگی یہ آنے ہیں ایک واری اپنے کار کی زیارت کر آ چھو اپنے معبود دربار دی آدری الحمدللہ ساری زندگی رونیا رونیا ارزا کرنیا کرنیا دوہزار سولہ منظوری ہوئی انہیں بڑے دو پائی صاحب باستر صاحب تا رفاقہ صاحب نے شادی ہوئی سی دوہزار سولہ نومبر ہے انہیں جلے شادی ہوئی سی میرا ٹکٹ کنفارم ہوئے دوہزار سولہ پانچ نومبر تو لے گئے پانچ ربیل اول اور انہی ربیل اول انہی دسمبر تک میں مدینہ تک مکنی گلیاں چاہتا اور بارہ ربیل اول دوہزار سولہ جو میں مدینہ وچ مسجد نبی وچ میلاد بنائی اے ربنا کرم آیا آنم دیر آئے درست آئے میں وہی مدینہ نے جڑے مارے گئے تھڑک ہے میں وہی مدینہ نے پا رہے تو سنگی تو گلان تسان ناتنی سورج اوڑو دروشری صلی اللہ علیہ گایا یا رسول اللہ آنم دیر آئے اے رسول اللہ اے رسول اللہ اے رسول اللہ مدینہ نہیں پارے چی اور کوئی گلگوری ہے اوہی ویلائے آوے یار میں مدینہ ہوں سارے انہیں دلائیں نہیں خواہش ہیں جڑے تو کہیں نے اوہ تا اللہ تعالیٰ اور نے پھر کھڑا ہے اے جڑے نہیں کہ اُنہ کی بھی اللہ تعالیٰ سارے کھڑا ہے سارے اپنے 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 اواز دل میری آواز ملاونا جے کر کرم کرن سرکار یار میں مدینے ہوا مدینے تھی بٹی ہے ہر شہ تو مٹھی مدینے تھی بٹی ہے ہر شہ تو مٹھی تو ونجے پوچھے ہو نہ دو جے نہ ونجے کے ڈٹھی یار میں مدینے ہوا یار میں مدینے ہوا میری ای پروگرام ہونا سا مسجد نبیج بیگ ہے دس دن میں ہوتے رکھتے ہیں یہاں اور ایک پوائنٹ میں بڑھایا سا جتھے مسجد نبیج بیگ ہے سبز گمبت کی سامنے رکھتے ہیں میں ناتا لکھنا رہے ہیں تیرے شہر مدینے آوا سبز گمدنوں تیرے شہر مدینے ہوا اوہ بھی بھی لایا وے یار میں مدینے ہوا اوہ بھی بھی لایا وے یار میں مدینے ہوا جے ہو وے سرے کار دی مریضی اوہ پڑھ کے نکھرے روم در دی مدینے ہوا اوہ بھی بھی لایا وے یار میں مدینے ہوا اوہ بھی بھی لایا وے یار میں مدینے ہوا جہان سارا نعرہ تکبیر نعرہ مارونے ایرامر آجو رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حضری نعرہ گوزیا ملاد مصطفیر اوہ بھی بھی لایا وے یار میں مدینے ہوا جے ہوئے جھری کار دی پری دی بڑھ گے نوکری روا میں دری دی او دیوہ ساری عمر گزار دیوہ ساری عمر گزار میں مدینے ہوئا او بی بی لائے عمر گزار میں مدینے ہوا جہان سارا جہان سارا تو پھر کے تقلے جہان سارا تو پھر کے تقلے مدینے برگی فضا نہ مل سی جہان سارا جہان سارا تو پھر کے تقلے مدینے برگی فضا نہ مل سی حضور دے دری جیاں نہ کوئی دینوں کی دے دوسرا نہ ملے سی جہان سارا تو پھر کے تقلے مدین بر کی فضا نہ ملے سی اے پھلے دے گلیاں بھی ایڑ سوڑے اے چنفل کی دابی تیر سوڑا تو سارے سوڑے اکٹھے کر لے تو سارے سوڑے اکٹھے کر لے حضور برگی ادا نہ ملے سی جہان سارا تو پھر کے تقلے مدین برگی فضا نہ ملے سی جہان سارا تو چھان جاکے ہزارا کاری قرآن مل سنے ہزارا کاری قرآن مل سنے تکاری کربلا نہ مل سی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوثِ عظم حق جارے یا زندہ ہزارا صاحب میں طرف ہوں گزارے آنے دو مان دی شان ہے مان دی شان ہے بیٹے نے شادی ہے انہوں نے اپنی والدہ شاید یاد آئیت آنے دو شیر انہوں نے شان ہے ایڈیاں گوڑیاں جگتے تھاواں لبدیاں نہیں تُر جاوڑ ایک وارت ماماں لبدیاں نہیں تُر جاوڑ ایک وارت ماماں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگتے تھاواں لبدیاں نہیں تُر جاوڑ ایک وارت ماماں لبدیاں نہیں پتر پاوے جگ جہان تُو مندینے او ماماں آیاں کھڑ سارے جگتوں چنگے نے پتر پاوے جگ جان تُو مندینے او ماماں آیاں کھڑ سارے جگتوں چنگے نے مفتج ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں مفتج ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں دھر جاوڑ ایک وارت ماماں لبدیاں نہیں دھر جاوڑ ایک وارت ماماں لبدیاں نہیں کم ایک دوستا تینوں آنکھا کر جاوی ماماں او کتے ماماں دے مرنے تُو پہلے پہلے مر جاوی نیک تے جگ ہوتے پھر مرنے نو تھاواں لبدیاں نہیں دھر جاوڑ ایک وارت ماماں لبدیاں نہیں دھر جاوڑ ایک وارت ماماں لبدیاں نہیں پائی پائیاں دے دردی ہوں دے پائی پائیاں دیاں باماں او باپس رہتے تاج محمدی ماماں اٹھڑیاں چھاواں باپس رہتے تاج محمدی ماماں اٹھڑیاں چھاواں چھاواں سدا سدا اٹھڑیاں دا نائی ایک کرمہ دا ویلا او رب جانے فر نال سے پب دے کدوان ویگا ملا اے دنیا اے دنیا دن جارت آڑے او کی تھوں لے جانا او یار پڑا لے سوڑا کملی والا جے تد جنتی جڑا ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں صوفی محمد امین نقشبندی صاحب ناتِ رسول مقبول پیش فرما رہے تھے آپ کی حاضری کے دران ہماری سٹیج کی رونک بنے دھولہ میاں بھی تشریف لائے آپ کے دستالے بھی تشریف لائے اور برادر اکبر جناب حضرت اللہ مارفاقت حسین رجوی صاحب اور میرے مامو جان محمد اخلا قطاری شاہ باپی تشریف لائے اللہ سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے آخری میری حاضری ہے انتظامیاں کے طرف سے حکم ہے میں پانچ سے سات منٹ کے اندر اپنی حاضری پیش کرنے والا ہوں جو نات میں پڑھنے لگا ہوں اس محفل میں جو سب سے عمر رسیدہ بندہ ہے نا اسے میں اگر کھڑا کر کے کہوں یہ نات کب سے سن رہے ہو وہ کہے گا میں بچپن سے سن رہا ہوں بچہ بھی یہی کہے گا میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں اور الحمدللہ میں بھی جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے دادا جان ریڈیو رکھا ہوتا تھا اس میں آپ اللہ میرے دادا جان کی بے حساب مغفرت فرمائے تو آپ ہمیں یہ نات سنایا کرتے تھے اسی نات کے چند اشار آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں محبت کے ساتھ پڑھئے گا بچہ آپ کے ساتھ نات پڑھے گا آپ نے بچے کے ساتھ پڑھنی ہے نات کیا ہے شاہِ مدینہ تیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی پڑھئے آپ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تیبہ تیبہ کے والی سارے نبی تیرے جو جو بندہ اس در کا سوالی ہے ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو چادروں سے لکھا لیے مل کر ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھئے شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا ہی عطا تُو کجا من کجا تُو عبد آفری میں ہوں دو چار پن تُو یقین میں گمہ میں سخن تُو عمل تُو ہے معظومیت میں نری معصیت تُو کرم میں خطا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تَوکِ والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ میری ہر ساس تو خون چھوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسا اے ذات ہوں تیری خیرات ہوں کاسا اے ذات ہوں تیری خیرات ہوں انوارِ محمد کا خزینہ لکھ دے سانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے اور اے گاتبِ تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے مدفن کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ جس پر سرکارِ دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے اور میری آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم جو تڑپیں تو محمد کو خبر ہو جائے اے با کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ جسے مل گیا مصطفیٰ جا سوالی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی کہ در ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی یہ دنیا بنی ہے میرے امام آلہ حضرت نے کہا زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مگا تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ایک شاعر نے تو ہاتھ کر دی کہتا ہے انجم کی زو نہ شمس و کمر کا ظہور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا دنیے ہی دنیا بنی ہے تیرے دنیے ہی دنیا بنی ہے نینِ فلا کی چادر دنی ہے نینِ فلا کی چادر دنی ہے تُو اگر نہ ہو آقا تُو اگر نہ ہوتا تُو اگر نہ ہوتا تو رب تعالی نے فرمایا لولاک اما خلق تُو لفلاک بس سما والارد ہے محمود اگر تُو نہ ہوتا تو آسمان زمین کچھ بھی نہ بناتا پنجابی کا شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہتا ہے فلق خوب صورت سجایا نہ ہوتا کسے چیز دا بھی اتسایا نہ ہوتا نہ اے عرش کرچی نہ اے چند تارے شبہ روز دے نہ ہندے نظارے نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ حقا نہ یاکوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے تاجہ تے سُڑتا نہ ہوتے محلہ دے والی نہ دربا نہ ہوتے کسے نو نہ مل دی سی اے زندگانی ہوایں نہ ہندی نہ ہندہ اے پانی نہ ارچوں فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے جے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری کسے چیز دا بھی اے تسایا نہ ہندہ جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہندہ ایک دفعہ یہ شعر ہاتھ اٹھا کر پڑھئے عقیدے کی بات ہے حضور نہ ہوتے تو خدا کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا ہمارا یہ ایمان ہے آج جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں مل رہا ہے آزاد صاحب اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں فیملی والا کو بھلایا آج دنیا میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ مل رہا ہے در کے شوالی شاہ مدینہ آخری شعر ہے آخری شعر ہے اور حضور کے حسن پر شعر ہے حضور کے حسن پر تو آپ کا بنتا ہے نا کیونکہ دنیا میں میرے حضور جیسا سوڑا نہیں آیا ایک دفعہ یہ شعر ہر بچے کو ہر بودے کو ہر جوان کو آتا ہے ایک دفعہ بچے کے ساتھ یہ مل کر پڑھئے تاکہ بچہ اسلام آباد جا کر کہے کہے کاری صاحب آپ کے گاؤں والے بڑی محبت والے ہیں ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بچے کے ساتھ پڑھئے میرے حضور کا حسن تو وہ حسن ہے نا میرے حضور کے حسن کی بات ہی الگ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا انہوں ہستی دا انوانا کھا رب سجدی برہانا کھا یا اکھیاں دا قرآن آکھا اس صورت لو میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب کی میں شان آکھا جس شان کی شانہ سب بڑیاں عودے حد جو مہار زمانی ہے جتی دو جگتے سلطانی ہے جتے بوم اقلے انسانی ہے مکچند بدر شاہ شانی ہے متھ چمکے لات نورانی ہے کالی ظلف تے اک مستانی ہے مغمور اکھی حنمد بریاں آدم چشتی نے تو ہاتھ کر دی کہتا ہے تو مینڈا محبوب نہیں جٹھا جنووے کے چن شرماوے بجلی ڈردی لسک نہ مارے متہ بے عدبی ہو جاوے جیو چاوے زیر چمن دی سارا فلسن شیس نہ واوے جیو ہاتھ پھلا ویچ رکھے ہاتھ پھلا تو ود ود جاوے نین شیلے مندر شیلے او تے بچ کجل سوہاوے علم خدا نے انہ دیتا اکلا ویچنا آوے اکل خدا نے انہی دیتی علمہ ویچنا آوے کہ یہ جاز نظر ویچی ہو دی جو آوے وک جاوے آزم ایٹا سوڑا مائی سانو کدرے نظر رہاوے تیرے لبوں کی لالی شہر میں آخری شیر اور میرا پات ختم حضور کتنے سوڑے ہیں قد کاٹھ سوڑا تے بنتل بناوٹ ہوئی ختم سوڑے تے ساری سجاوٹ مصور نے بھی ایسی ہاتھ کرسی جتی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ تا مو موڑ دیتا محمد بڑھا کے کلم چھوڑ دیتا پھولوں نے تیری پھولوں نے تیری ہے خوشبو جرالی سانے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اللہ آپ کی اس محفظ میں ہر ایک پڑھنا اور سننا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اللہ عزاز صاحب اور آپ کی پوری فیملی کو خوش و خرم رکھے اور یک جارانے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کی پربور محبتوں میں عدب اور اعترام کے ساتھ ملتمیسوں برادر اکبر جناب حضرت علامہ مولانا رفاقت حسین ریجوی صاحب آپ آئیں اور نات رسول مقبول پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ وعلا سیگز الانبیاء ابن ارسالی اما باعن فاعوذ باللہ من السیطان العین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحو ما طاب لکم من النساء محنا وثلاث وربا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک بات کے مستحق ہیں آزاد صاحب فیاس صاحب اور ان کے والد محترم صوفی محمد بھائی صاحب ان کے اہل خانہ اور دولہ صاحب محمد زافر صاحب اور جتنے بھی عمر بین جتنے بھی میں نام لینا شروع کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائیں گے صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے شادی ہیں آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بہت ساری ہوئی اتنی عمر گزر گئی جس کی جتنے جتنی عمر ہے اس کی اتنی عمر گزر گئی شادیاں دیکھتے ہوئے لیکن ایسی شادی ہونا جس پر رب اور رب کے رسول کا ذکر ہو یہ عام بندوں کی نہیں یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہوتی ہیں کہ رب کا خاص کرم ہوتا ہے حضور کی نگاہیں انعیت ہوتی ہے تو تب ایسی توفیق ملتی ہے باکہ شادی تو اور بڑے طریقوں سے بھی ہو جاتی ہیں آپ بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہمیں بھی اسی معاشرے کے رہنے والے شادیوں میں ویسے کومن سینس یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کرایا جائے کسی جو کہو نا شادی پہ محفل کرانی ہے تو لوگ کہہ دیں کہ کیا کوئی فوتگی ہوئی ہے تو اسے اتنا ہی کہا جائے کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ رب کو صرف غمی میں ہی یاد کیا جائے بساؤ اوقات اکثر ایسے شادیاں ہوتی ہیں آپ سوشل میڈیا دیکھنے والے ہیں اکثر ایسے شادیاں ہوتی ہیں بارات جا رہی ہوتی ہے اور گاڑی دولے والی کسی کھائی میں کر جاتی ہیں تو اسے پوچھا جائے نا کہ آپ فوتگی ہوئی ہے پھر آپ محفل کراؤ تو کل کچھ اور کر رہے تھے آج کچھ اور کر رہے ہوں کئی جگہ بھی ایسا ہوا ہے کہ شادی والے دن ہی دولہ دولن کی وفات ہو جاتی ہے تو لہٰذا پہلے ہی ایسا کام کرو کہ بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑھے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ ان کے گروہ میں برکتیں اتا فرمائے اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس حضور کے محفل کا صدقہ اس کو دور فرمائے اور خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے میں نے ایک دو کلام پڑھنے ہیں آپ کی اجازت ہوگی تو بس ہو سکے تو میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا حضور کی بارگاہ میں درود اس عقیدے سے پڑھئے گا کہ ہم یہاں پر درود پڑھتے ہیں مدینے والے اپنے گمبدے خزرہ میں تشریف فرما ہو کر درود سنتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں جواب بھی اتا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ حبیب اللہ مفل سے آواز آئے حبیب اللہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں کسی کی بہت ایسی نہیں ہے سریعہ سمجھے کہ کسی کو ہٹ کر رہا ہوں میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ زور سے بولو ہونچا بولو ہاتھ اٹھا ہوں اتنا سو تو کہہ سکتا ہوں حضور کی محفل میں آئے ہیں آت نہیں کھول سکتے زبانیں تو حضور کی نام پر کھول سکتے ہیں ایک دفعہ پھر در اگر دل کھول کے پڑھے نا کسی اور کا ذکر شرمانے کے مقام اور ہوتے ہیں یہ اس قرمانے کے مقام نہیں یہاں کھولنے کا زبانے کھولنے کا مقام ہے قرآن پاک میں آج ہے کہ وہ دن قیامت کا کہ تمہارے موہ پر مہر لگا دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قیامت والے دن مہر لگا بھی دی جائے تو آپ کے آزاد تو اس قابل تو ہونا کے آزاد کہیں ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ ان ہاتھوں نے حضور کا ذکر کیا تھا ایسے تو ہو سکے نا رسول اللہ سلام علیکہ کئی دفعہ حبیب اللہ پتہ یا پنو ہالاندہ پتہ یا پنو ہالاندہ پتہ یا پنو ہالاندہ اسمندیہ دو گل لانا ہندہ کمی لج با لاندہ اسمند یا دو گل لانا ہندہ کم لد پالاندہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اٹھیا نیویں اندے وہ کو فرد مٹان آیا اٹھیا نیویں اندے میں کو فرد مٹان آیا سلاللہ علیہ آیا رسول اللہ ہمد باری تعلہ کے دو تین سار پیس کر کے ایک ناچہ بھی پیس کر کے جانت چاہوں گا دو ہو سکے تو ہمد باری تعلہ میں میرے ساتھ سامل ہو جائے گا میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا میں بندہ بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلب گارہ مولا مولا لیکن تیری رحمت کا باہر کے اجالے ہنے کیا راہ سو جائے اندر کے اندروں میں اندر کے اندروں میں گریفت آرہو مولا مولا لیکن تیری رحمت کا ایک تیر راہ سا راغو اور آسا نگوں سے کا ایک لہر اٹھے اور ایک لہر اٹھے اور میں اس سے پار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلب گارہ مولا لیکن تیری رحمت کا مولا لیکن تیری رحمت کا تُو سا ہے خوبہ تُو جانے جانا تُو سا ہے خوبہ تُو جانے جانا تُو جانے جانا تُو سا ہے خوبہ تُو جانے جانا تُو صاف ہے خوبہ تُو جانے جانا ہے تیرا عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا میں تعل تیرے جواب تیرا قد کٹ سوڑا تے بندل بناوٹ کوئی ختم سوڑے تے ساری سجاوٹ اس سفر میں ایسی غد کر سی تے بڑی رینج دے نال جس بھی رکھتے حسینہ جمیلہ آدہ مو موڑ دیتا میرے آنکھانوں پڑا کے کلم توڑ دیتا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تُو سب حسینوں میں سب سے عملے بلا حسنے دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ چباب تیرا حبر مرے برس کی تیری مرے برس کی مرے برس کی مرے سب حالا رسول اس دین کام کا مطلب اور وہ سمجھا دیں کہ انسان کی عمر کی یا خوبصورتی کی یا تناؤ کی ایک حد ہوتی ہے تین تیس چالیس سال حد پین تینیس سال اس کے بعد انسان ادیر عمر میں جانا شروع ہو جاتا ہے جسم کی توانائی کم ہو جاتی ہے ہڑیوں میں جوش کم ہو جاتا ہے ہڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں چیرے کا شباب باقی نہیں رہتا شباب مطلب خوبصورتی جوانی باقی نہیں نہیں رہتی آپ سارے توجہ میری طرح رکھیں آپ سارے آپ کے سامنے بوڑے ادرات بھی بیٹھیں ہیں جوان بھی بیٹھیں ہیں لیکن سارے سلامت نہیں رہتی ہیں لیکن حضور کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے عمر کوئی ترین سر سال یہ یہ تو بظاہر ہے نا شاعر کہتا ہے کہ حضور آپ کی عمر لاکھوں سال ہے چند مہینے چند سال نہیں لاکھوں سال ہے لیکن سان آپ کی یہ ہے چہرے کی تازگی یہ ہے ابھی بھی شباب تازہ ہے ابھی بھی آپ کے چہرے کی نورانیت چہرے کا شباب تازہ ہے اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اس کو ایسے ساندھا سے الفاظ میں کہتے ہیں کہ حضور آپ جیسا کوئی نہیں ہمارا عقیدہ ہے نا تو بس میں ایک شرور پڑھوں گا وہ سکے تو میرے ساتھ شامل ہو جائے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ جائے کی یہ نہ بن سکے ہمارا ہر پردے جہاں میں بن جاتے تو رے لاکھوں جہاں میں بن جاتے تو رے لاکھوں جہاں میں بن جاتے تو رے لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا بتاہل تیری جواب تیرا خودا کی گیردان ہر پردے جہاں میں بن جاتے تو رے لاکھوں لاکھوں جہاں میں بن جاتے تو رے لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا نہ بن سکے گا میرے آقا نہ بن سکے گا بتاہل تیری جواب تیرا